بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مختلف طریقے سے ویڈیو بنا رہے ہیں میرے بانجے کی شادی تھی اس کی شادی کے لیے کپڑوں کی تیاری کرنی تھی میں عجیب سٹریس میں آگئی کہ اس طرح میں نے کبھی تیاری نہیں کی تھی ہمیشہ موسم کے مطابق کپڑے بنا لیے لیکن بہت اچھے گرمیوں اور صدیوں کے کپڑے اس طرح عیدوں پر کپڑے جو تھے میری بیٹی کے ہمیشہ نانکوں کی طرف سے آتے تھے اس کی چھوٹی خالہ بوتیک سٹائل میں بڑی محبت سے بنا کر بیجتی تھی اس طرح چودہ اگست عید ملادن نبی کے کپڑے خود سفید اور سبز کے کامبینیشن سے بناتی تھی اس طرح شادی کے کپڑے بنانے کا مجھے کچھ تجربہ نہ تھا میں نے اپنی دوستوں کو کنسل کیا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ شادی کے کپڑے کس کس شاپنگ مال سے ملیں گے اور کیسے ملیں گے خود سے بھی میں نے مختلف شافز کا ویزٹ کیا مگر اونچی دکان پھیکا پکوان والی بات تھی یہ میری بیٹی کا غرارہ ہے جو میں نے آرڈر پہ تیار کروایا سپیشل براد کے فنکشن کے لیے شاپکی پر نے کہا کہ وقت کم ہے دن زیادہ کریں میں نے کہا آپ تسلی سے کام کریں ہم پہلے جانے کی بجائے بلکل ٹائم پہ چلے جائیں گے سو یہ مرحلہ بھی تیہ ہوا آپ یہ سوٹ دیکھیں یہ میری بیٹی کے غرارے کے ساتھ فلی شرٹ ہے جس کا کلر سٹیل گری ہے اور یہ ٹیشو آرگینزا میں بنی ہے اس پر موتی نقشی اور دبکے کا کام ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو باروقت ملتی رہیں آپ نے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب یہ غرارہ ہے جو کہ رائل بلو کلر میں ہے اس کا پانچ میٹر کپڑا ہے اس پر بھی شرٹ جیسا کام ہے کناروں پر بارڈر ہے اور باقی سارے غرارے پر پھول بنائی گئے ہیں بتانے کا مقصد ہے جن کو میری طرح علم نہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے یہ دپٹہ ہے یہ بھی سٹیل گری میں ہے اور ٹیشو آرگینزا میں ہے اس کی لمبائی ڈائی میٹر ہے دپٹے کے ایک اسے پہ غرارے کی طرح بارڈر ہے پورے دپٹے پر پھول بنائی گئے ہیں اور نگینیں جڑے ہوئے ہیں دپٹے کے دوسرے کنارے پر باریک سا گولڈن کام ہے اس پر بھی موتیر نقشی اور دبکے کا کام ہے ہم مشرقی لوگوں کے لیے دپٹے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے دپٹہ بہت اچھا ہونا چاہیے دپٹے کے کناروں کے اندر والے حصے میں گولڈن پائپنگ ہے جس کو بعض ٹیلر پلٹہ بھی کہتے ہیں میری طرح بعض خواتین کو بالکل نہیں پتا ہوتا ہے یہ ساری باتیں شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب کو پتا چل جائے کہ شادی کی تیاری کیسے کرتے ہیں میں ان ماں اور بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتی ہیں اور بڑے احتمام سے کرتی ہیں یہ میری بیٹی کا دوسرا سوٹ ہے جو کہ اس نے بھائی کے ولیمے پر پہننے کے لیے بطور خاص پسند کیا جو پیش کلر میں ہے یہ سوٹ بڑی کوشش کے بعد ملا یہ میں نے دو سوٹ خریدے کمیزوں کے فرنٹ والے حصوں کا پلازو بنوایا اور بیک والے حصوں کی شرٹ بنوایی پلازو پر تلے کا گرین اور گولڈن کام ہے یہ پلازو سفید نگینوں ستاروں موتیوں اور گولڈن نگیوں سے آراستہ اور مزین تھا کناروں بارڈر اور اوپر والے حصوں کو پتہ اور پھولوں سے سجایا گیا تھا کبڑا سادہ آرگینزا میں تھا اس کی رف لک بڑی خوبصورت تھی کام چونکہ بہت وزنی تھا تو پلازو پر بیٹ لگوایا تاکہ پلازو کمر پر سیٹ رہے یہ پلازو کے ساتھ والی شرٹ ہے اس پر تلے موتیوں اور نگینوں سے بارڈر ہے شرٹ پر نگینے اور تلے کے نفیس پھول ہیں بازووں پر بھی بارڈر ہے اور نیچے اٹل کی لائننگ لگائی گئی ہے شرٹ کا گلا بوٹ اسٹائل میں ہے چونکہ فنکشن سردی کا تھا بازو پورے بنوائے تاکہ تھنڈ سے بچا جا سکے پلازو کے ساتھ والا دپٹا چونکہ عورتوں کے اسٹائل میں تھا سو میں نے علیدہ سے دپٹا خریدا کیونکہ تیرہ سال کی بچی کا دپٹا بڑی چمک دمک والا ہونا چاہیے آخر میچنگ کا مسئلہ تھا پھر پوچھ پوچھ کا ہم دپٹا سینٹر پہنچ گے اور آرگینزا میں ہی بلکل ویسا ہی دپٹا مل گیا اب میں اپنے کپڑوں کی تفصیل بتاؤں گی دوستوں نے مشورہ دیا کتنے شوک سوٹ نہ بنوانا کہ بعد میں پہن نہ سکو ایسے کپڑے بکس میں پڑے رہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو کپڑے بنے وہ چمک دمک والے تھے خاص طور پر دپٹے آگے جانے سے پہلے ویورز سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور انہیں تجربہ ہو اور معلومات بھی حاصل ہوں براتوالا سوٹ لائٹ بلو کمیز اور اورنج براؤن دپٹا اور ٹراؤزر تھا ان کی خریداری میں خاص بات قیمتوں کی تھی دکاندار ڈبل سے بھی زیادہ قیمت بتاتے تھے اور مجھے دکانداروں کے ساتھ بڑی بحث کرنی پڑی کاش ایمانداری سے کاروبار ہو جو کہ اسلام کا درہ امتیاز ہے اور جس کی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی میرا ولیمے کا سوٹ بھی کیسی رنگ کا تھا اس سوٹ کی خریداری میں بڑی جان کھپانی پڑی دکانوں کے چکر کہیں سوٹ پسند آیا قیمت آسمانوں میں کہ بندہ چکرا کر گر جائے ظلم حادث سے تجاوز کرنے کو ہی تو کہتے ہیں مگر ہمارے معاشرے کی بھی خرابی ہے کہ بندہ مقابلے کی دور میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے اس سوٹ کی خریداری نے بہت کچھ سکھایا لوگوں سے بھی دکانوں سے بھی باہرحال جتنا دکانداریں بتایا اس سیادی قیمت پہ سوٹ خرید لیا کہتے ہیں نا کہ انت بلا سو بلا یہ سوٹ بہت خوبصورت تھا دپٹے پر جال بنا تھا اور دپٹے کا بارڈر بڑا خوبصورت تھا کمیز نیٹ آرگینزا کی تھی دپٹہ پیور جارجٹ کا تھا اور ٹراؤزر جامع بر کیا تھا اس سوٹ کی لائننگ شمو سلکی کروائی یہاں بھی میرا حکومت کو بھی مشرع ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کرے جیسے چند شاپنگ مالز ہیں جہاں پرائیسز فکس ہیں وقت کی بچت بھی ہو اور بندہ جائے اور توڑے ہی وقت میں شاپنگ کر کے گھار آ جائے میری بیٹی کا رسم ہنا پر پہننے کا لینگا بھی بڑا خوبصورت تھا اس کی کلر سیلیکشن میں ونڈو شاپنگ سے بہت زیادہ مدد لی یہ لہنگا ملٹی کلرڈ یعنی ڈیپ پنک لائٹ پنک اور کریم کلر میں تھا لہنگے کے کناروں پر ہیوی بارڈر تھا گولڈن تلے اور نگینوں کا کام تھا کپڑا نیٹ میں تھا اور اس سے گولڈن لیسز جس کو ہم گوٹی کناری بھی کہتے ہیں ان سے سجایا گیا تھا اور یہ میں نے ایک ریڈی میر شاپ سے خریدا اور ٹیلر نے اسے سیاہ بھی بڑی مہارت سے تھا یہ لہنگا خاص طور پر میری بیٹی کو بہت پسند آیا کیونکہ یہ روایتی سبز اور پیلے رنگ سے ہٹ کے تھا جو کہ مہندی کے فنکشن میں خاص طور پر پہنا جاتا ہے یہاں میں بتانا ضروری سمجھوں گی کہ جیولری اور بیگز کے بارے میں بھی جس میں جوڑیاں ہیں خوبصورت قسم کی روایتی قسم کی جیولری ہے اس کے بارے میں ہم علیدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے لہنگے کے ساتھ دوپٹہ بڑی مہارت سے تیار کیا گیا تھا بارڈر بہت زیادہ خوبصورت تھا اور پورے دوپٹے پر بھی تلے کے داگے کے پھول بنے ہوئے تھے دوپٹہ پونے تین میٹر کا تھا دوپٹے کے کنارے بڑے پور کشش تھے ایک طرف چوڑا بارڈر اور دوسرا بارڈر ایک انچ لیس سے بنایا گیا تھا دوپٹے کا کپڑا سمپل نیٹ کا تھا لہنگے کے ساتھ جو شرٹ میں نے خریدی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی گلے پر بھی گھوٹے کا کام تھا اور دامن پر بھی کام تھا شرٹ پر بھی تلے کے پھول تھے مگر ٹیلر نے شرٹ ساری کے بلاوس کی طرح سی تھی جو کہ میرے لیے انتہائی شاکنگ چیز تھی میں نے چونکہ شرٹ کی وجہ سے لہنگا خریدا تھا اب میرے لیے ایک اور آزمائش شروع ہو گئی شرٹ کی خریداری کہ وہ میار میں پہلی شرٹ سے کم نہ ہو بڑے جان جوکھوں کے بعد یہ مرحلہ بھی تیپ آیا اور سلک میں گھوٹے اور تلے کے کام والی شرٹ مل گئی اور کلر بھی فٹ ہو گیا لہنگے کے ساتھ اس طرح رسم ہنا پر پہنے والا سوٹ تیار ہو گیا میرا سوٹ جو کہ رسم ہنا پر پہنا اس کی خاص بات کہ وہ بھی آرڈر پر بنا اور تھوڑا مہنگا بھی بنا کہ اس کی میچنگ بھی کمال کی تھی شرٹ کرینکل آرگینزا کی تھی اس شرٹ پر دامن پر بارڈر تھا اور نقشی دبکی کے کام کے ساتھ موتیوں اور نگینوں کا کام بھی تھا شرٹ کی ایک طرف لمبے سے پھول اور پتیاں بنائی گئی تھی اسی طرح شرٹ کے گلے پر بھی اسی طرح کا کام تھا گلے کے نیچے بھی لمبا پھول تھا جو کہ کمیز کو خوبصورت بنا رہا تھا بعض وہاں پر بارڈر پھول بنے ہوئے تھے اور ٹیلر نے شرٹ سی بھی بہت خوبصورت تھی اس طرح میرے دپٹے پہ بھی بہت خوبصورت کام تھا کناروں پہ حسین نکھی دبکی کا کام تھا چھوٹے کناروں پر چورہ بارڈر تھا جو کہ میرے مہنڈی کے سوٹ کو اور بھی حسین بنا رہا تھا یہ سارا سوٹ استاشیو کلر میں تھا جبکہ کام ریڈ براؤن گولڈن اور ڈارک براؤن میں تھا نگینے وائٹ اور موتی محرون کلر کے تھے یہ بھی کرنکل آرگینزا میں تھا اس سوٹ کا ڈراؤزر گرین گولڈن اطلس میں تھا اور سوٹ کو خوبصورت بنانے میں ہم کردار ادا کر رہا تھا فرینڈز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں فرینڈز یوٹیوب پر جا کر ہمارے ڈیو ریٹس چینل کو سرچ کریں جہاں پر ہماری دوسری ویڈیوز بھی آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ خدا حافظ